جو سٹیز سمندر کے کنارے ہوتی ہے وہاں پر سال کے تقریباً ہر حصے میں ہوائے چل رہی ہوتی ہے یہ ہوائے پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہے جب دن کے وقت سمندر اور زمین دونوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو دونوں کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے لیکن برابر نہیں بڑھتا چونکہ زمین کی سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کم ہے وارٹر کی نسبت سو زمین کا ٹیمپریچر زیادہ بڑھتا ہے جبکہ وارٹر کا ٹیمپریچر اتنا نہیں بڑھتا تھا یہی وجہ ہے کہ زمین کے قریب جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی زیادہ گرم ہو جاتی ہے اس ہوا کے مقابلے میں جو سمندر کے پانی کے اوپر ہوتی ہے اب چونکہ زمین کے قریب ہوا زیادہ گرم ہوئی ہے تو وہاں پر ہوا اوپر چلی جاتی ہے کیونکہ ٹیمپریچر کی بڑھنے کی وجہ سے ہوا کے مولیکیولز کی کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے جس سے ان کے درمیان گیپس بڑھتے ہیں اور ان کی ڈنسٹی کم ہوتی ہے یعنی کہ ہوا لائٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے سو وہ اوپر جانے لگتی ہے اور کنسٹریشن کم ہونے کی وجہ سے زمین کے قریب ہوا کا دباؤ یعنی پریشر کم ہو جاتا ہے دوسری طرف سمندر کے پانی کے اوپر ہوا اتنی گرم نہیں ہوتی ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ہوا کے مولیکیول بھی قریب قریب ہوتے ہیں اور ان کے کنسٹریشن زیادہ ہوتا ہے یعنی پریشر بھی ہوا کا زیادہ ہوتا ہے سو اس زیادہ پریشر والی جگہ سے کم پریشر والے جگہ کی طرف ہوا موشن سٹارٹ کر لیتی ہے یعنی چونکہ وارٹ کی سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی زیادہ تیز سو سورج پڑھنے پر اس کا ٹیمپریچر اتنا نہیں بڑھا اور سمندر کے قریب ہوا بھی اتنی گرم نہیں ہوئی اس کا پریشر زیادہ رہا جبکہ دوسری طرف زمین کی سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کم تیز سو وہا ٹیمپریچر زیادہ بڑھا اور زمین کے قریب ہوا بھی گرم ہوئی گرم ہونے کی وجہ سے دنسٹی کم ہوئی دنسٹی کم ہونے کی وجہ سے وہ اوپر چلی گئی اوپر جانے کی وجہ سے گیپس پیدا ہوئی کنسٹریشن کم ہوئی پریشر کم ہوا اور سمندر کی طرف سے ہوا یہاں پر آنے لگی کیونکہ وہاں ہوا ٹنڈی تھی مالیکیولز ایک دوسرے کی قریب تھے اور اس کا پریشر بھی زیادہ تھا مالیکیولز ایک دوسرے کی خوبصورات گییرے کی شکیر